حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں اس کی روایت سعید نے مالک سے کی صحیح بخاری حدیث سمر 7412 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا صحیح بخاری حدیث سمر 7413 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر اور مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دئیے یہاں تک کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے پھر سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یحجی بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن آیاز نے منصور سے اضافہ کیا ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ نے ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دئے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چاہتے ہیں